بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سکھ ڈینسٹی کے بارے میں پڑھیں گے سکھ ہمپائر اس کی بنیاد سترہ سو نینانوے میں رکھی گئی اور یہ ایٹین فورٹین نائن تک چلی رنجیت سنگھ صاحب تھے جی انہوں نے بنیاد رکھی تھی لاہور میں یہ میں ذرا میپ بناتا ہوں پاکستان کا پاکستان کا جو بیپ ہے کچھ اس طرح سے ہے تو یہ جو ہمارا لاہور ہے یہ لاہور ہے کہ نیچے ہمارا جو ہے یہ مولتان ہے اور یہ اوپر ہے جو ہمارے پاس گوجران والا گوجران والا اور اس میں جب ہم آگے ایکسٹنشن کریں گے تو یہ جو ہے ہمارے پاس سارا وادی کشمیر ہے وادی کشمیر ہے اس کے اندر یہ جو علاقہ ہے سارے کا سارا یہ ہے ہمارے پاس جی بی گلگت بلتستان گلگت بلتستان ہم اوپر کی طرف جائیں گے تو یہاں ہمارے پاس جو علاقہ یہ ہمارے پاس جمعو ہے اور یہ ہمارے پاس لڈاک ہے یہ کیا ہے جو ہمارے پاس لڈاک ہے تو اس طرح سے جو ہمارے پاس میپ بنے گا یہ ہمارے پاس گلگت بلتستان ایک الگ علاقہ ہے کشمیر ایک الگ ہے لڈاک الگ گیا اور جمعو لگے ہیں تو جو سکھ امپائر ہے اس کی بنیاد رکھی گئی سترہ سو نینالوے میں رنجیت سنگھ صاحب نے رکھی کس نے رکھی جی رنجیت سنگھ صاحب نے اس کی بنیاد رکھی کب سترہ سو نینالوے میں اور اٹھارہ سو ان چاست کیے رہی شروع شروع میں جنہوں نے یہ رنجیت سنگھ جو بیسیکل دی تھے گوجرہ والا کا تھا گوجرہ والا جڑہ والا اس ایرے کا رہنے والا تھا تو رنجیت سنگھ نے پہلے جو کیپیٹل بنایا گوجرہ والا کو بنایا تو سکھ امپائر کا جو پہلے کیپیٹل بنا وہ گوجرہ والا کا تھا اٹھارہ سترہ سو نینالوے سے لے کے اٹھارہ سو دو تھا اٹھارہ سو ایک میں جب انہوں نے اللہ اور پہ قبضہ کیا تو اس کے بعد انہوں نے اپنا پھر کپیٹل شفٹ کر دیا اللہ اور مجل لاہور ان کا كان قابل رہا تو سکھ امپائر کا کپیٹل لاہور ہی رہا جب تک ان کے پاس حکومت نہیں اس کی بنیاد رکھی رندیت سنگھ نے اس کی بنیاد سنگھ اس کی بنیاد رکھی� تھی رندیت سنگھ نے اب رنجیت سنت کا جی بیٹا سجھ کھڑک سنگھلی مثلا کھڑک سنگھ کھڑک سنگھ اور اس کا ایک جرنیل تھا گلاب سنگھ کھڑک سنگھ اور گلاب سنگھ کھڑک سنگھ یاد رکھی گا اس کا بیٹا تھا اور بڑا جرنیل تھا اس کا بڑا جرنیل تھا تو کھڑک سنگھ نے ملتان پہ قبضہ کیا پشاور پہ آس پاس کے علاقہ پہ قبضہ کر کے انہوں نے سکھ حکومت کا حصہ بنایا تو کھڑک سنگھ نے ملتان پہ کب عملہ کیا ملتان پہ عملہ کیا ٹھارہ سو ٹھارہ کے اندر ٹھارہ سو ٹھارہ رومیس کے اندر انہوں نے ملتان کو فتح کیا اور ملتان کا آخری جو نواب تھا نواب مظفر خان صدو زائی نواب مظفر خان صدو زائی یہ آخری نواب تھا ملتان کا مسلمانوں کی طرف سے آخری گورنر تھا یہ درانی امپائر کا کونسا امپائر جی درانی امپائر کا آخری نواب تھا مسلمان ملتان کا تو جو آپ کا یہ مظفر گڑھ ہیں ملتان کے ساتھ ڈسٹک مظفر گڑھ وہ اس نواب مظفر خان کے نام پہ پوچھا جاتا ہے انٹریو میں سوال یہ مظفر گڑھ کو مظفر گڑھ کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ جگہ تھی ریائش گہ تھی نواب مظفر خان صدو زائی کی اس وجہ سے اس جگہ دران مظفر گڑھ پڑا نواب مظفر خان صدو زائی کو اٹھار سو اٹھارہ کے اندر قتل کر دیا گیا اس کے بیٹوں کے ساتھ اٹھار سو اٹھارہ رومیس کے اندر اس نے قبضہ کیا کھڑک سنگھ نے اور اس ملتان کو عصہ بنایا سکھ امپائر کا جس کا کیپٹل لاہور تھا اس کے بعد جو گلاب سنگھ صاحب تھے انہیں بھیجا گیا اوپر کشمیر کی طرف انہیں بھیجا گیا کشمیر کی طرف اوپر کی طرف یہ جو علاقہ تھا کشمیر کو فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا انہیں انہیں اٹھارہ سو بائیس تھے اس کے اندر کشمیر کی جو وادی ہے اسے فتح کر لیا اور فتح کر کے سکھ حکومت کا حصہ بنایا کس نے گلاب سنگھ نے گلاب سنگھ کشمیر کا ایریا سارا فتح کیا اور اسے سکھ حکومت کا حصہ بنایا وقت آگے چلا کچھ دنوں کے بعد اس نے گلاب سنگھ نے گلگت بلتستان پہ بھی قبضہ کیا اور اسے کیا کیا اپنا حصہ بنایا پھر لداخ پہ بھی قبضہ کیا اور جمعوں پہ بھی قبضہ کیا اس طرح سے یہ جو چاروں علاقے تھے ان کے اوپر قبضہ کر کے اس نے ایک بڑی ریاست کی جو نہ بنیاد رکھی جسے رکھا نام دیا ریاست کشمیر جب بھی ہم ریاست کشمیر کا نام لیں گے اس میں گلگت بلتستان اس میں وادی کشمیر اس میں لداخ اور جمعوں سارے علاقے آ جائیں گے جب بھی ہم ریاست کشمیر کی بات کریں گے تو جمعوں اور کشمیر دکھا جاتا ہے جمعوں ایک الگ الاغا ہے کشمیر ایک الگ الاغا ہے تو ان کی ج jogarائفئلہ ہیں اندائی گلنگوز ان کی جو ڈیموگرافی ہر چیز چینج ہے ایک دوسرے سے تو اس طرح سے اب یہ جو سارا علاقہ ہے کس کے پاس ہے جی سکھوں کے پاس اور سکھ ہم پایا چل رہا ہے اگر آگے چل کے جو رنجیت سنگھ تھا یہ فوت ہو گیا اٹھارہ سو انتالیس کے اندر اٹھارہ سو انتالیس کے اندر رنجیت سنگھ مر گیا رنجیت سنگھ کے دور میں تو انگریزوں کی عمد نہیں ہو یہ مارے پاس دلی سرکار ہے یہ مارے پاس ڈیلی یہ انڈیا ہے تو یہاں پہ انگریز بیٹھے ہوئے تھے تو انگریزوں نے یہاں افغانستان میں جا کے جنگ لنی کہاں سے آکے یہاں پہ رشیہ بیٹھا ہوا تھا نا سنٹرل ایشیا میں وہ جار کے یہاں سے سندھ سے ہو کے جایا کرتے تھے کیونکہ لاور میں تو سکھوں کے عقومت تھی وہ گزرنے نہیں دیتے تھے تو یہاں سے جاتے تھے جس سے ان کی بہت زیادہ فوج مر جاتی تھی کیونکہ یہاں پہلچستان سے جب وہ گزرتے تو بہت سخت جو تھی حالات تھی ہے جب یہ رنجیت سنگھ مر گیا اس کے مرنے کے بعد جو اس کی اولاد تھی وہ نکمی نکٹھو تھی تو اس سے نے جو حکومت کو احساس نہیں سمال سکے تو اب انگریز کیا کریں گے لاور کے پر حملہ کر دیں گے سکھوں کے ساتھ جنگ ہوں گے انگریزوں کی سکھوں کے ساتھ جنگ ہوگی جسے ہم کہیں گے فرسٹ انگلو سکھوار اور سیکنڈ انگلو سکھوار اسے ریز کرتے ہیں ہو آگے چلتے ہیں ہر 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 اگلو سکھوار اٹھارہ سو پنتالیس میں یہ شروعی اور یہ اٹھارہ سو چالیس تک چلے گی اٹھارہ سو چالیس تک چلے گی فرسٹ انگلو سیکھ ور انگلو انگریز سیکھ انگریز اور سکھوں کے درمیان میں یہ جنگ ہوگی سکھوں کی طرف سے اس وقت جو ایلہ جی پہنے پوچھا جائے کہ سکھوں کا کبران کون تھا تو ہم گئیں گے دولیپ سنگھ تھا دولیپ سنگھ چھوٹا بچہ تھا بس اس کا برائے نام اختیارات دی ہوئے تھے اسے تو یہ جو انگریز ہمارے پاس دولیپ سنگھ تھا انگریزوں کی طرف سے جو انگریز خود تھے یہ نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے فرسٹ انگلو سیکھوار سیکھوار انگریزوں کے درمیان میں اس سال یاد رکھیے گا اب ہوا یہ کہ جو سکھ تھے وہ جنگ ہار گئے سکھ جنگ ہار گئے انگریز یہ جنگ جیت کہیں اب جیتنے والا جرمانہ لگاتا ہے ہارنے والے پھر انگریزوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے خلاف جنگ لڑی ہمارا بہت زیادہ نقصان ہو گئے اس لیے ہمارے نقصان کی برپائی آپ کروں گے تو انگریزوں نے سکھوں کے پر ایک کروڑ کا جرمانہ لگایا کتنا جی ایک کروڑ نانک شاہی ایک کروڑ نانک شاہی سکھوں کی جو کرنسی تھی وہ نانک شاہی تھی آپ کو پتہ ہے کہ گروہ نانک کو وہ بہت زیادہ مانتے ہیں تو ایک کروڑ نانک شاہی کا جرمانہ لگایا کس نے انگریزوں نے سکھوں کے اوپر کس معاہدے میں معاہدے کا نام رکھیں گی ٹریٹی آف لاہور تو جنگ کا جو اختتام ہوا جو خاتمہ ہوا وہ ٹریٹی آف لاہور کے مطابق ہوا ٹریٹی آف لاہور میں جو انگریزوں کا خاتمہ ہوا فرسٹ انگلو سکھ Steel fight اللہ کا کونسی ٹریٹی کے ذریعے ہے ٹریٹی آف لاوہور کے ذریعے اور اس ٹریٹی میں انگریزوں نے کیا لگایا جرمان نہ لگایا سکھوں کے پھر اک کروڑ روپے گا اس سکھوں کے پاس پہلی وہ جنگ ہار گئے تھے ان کے پاس پیسے تو تھے نہیں لوٹ پہلے انہیں لوٹ پہلے کہ اب اس سکھوں نے اس جربال آٹا کرنا اس سکھوں کے پاس پیسے نہیں تھے اب اس سکھوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس پیسے تو نہیں ہے لیکن ہمارے پاس یہ ریاست ہے۔ اس سکھوں نے آفر کرائی انگریزوں کو کہ یہ آپ ایسے کریں ہماری پس پیسے تو نہیں ہے ہماری یہ ریاست ہے کہ یہ آپ لے لیں۔ اس جرمانوں کے بدلے میں ہماری یہ آپ پر ریاست لے لیں۔ تو ریاست یہ انگریزوں کو دے دی گئی۔ اب اس ریاست میں کون بیٹھا ہوا تھا؟ اس ریاست کا جو گورنر تھا وہ کون تھا؟ گناب سنگھ تھا؟ گناب سنگھ ister یا اپنے معاملات سیٹ کرکے سکھو حکومت کو جواب دے تھا وہاں پہ وہ خود کیا تھا گورنر تھا اب گلاب سیمی نے دیکھا کہ یہ سارا علاقہ اگر اگریزوں کو دے دیں گے تو میرے پاس کیا رہے گا کچھ بھی نہیں رہے گا اس نے کیا کیا اس نے کہا جرمانہ دا کرنا ہے نا اس نے پیسے اکٹھے کیے یہاں سے اور کتنے پیسے اکٹھے کیے پجہتر لاکھ کتنے پجہتر لاکھ روپے اس نے اکٹھے کیے اور وہ پہنچا یہاں امریت سر میں یہ جو علاقہ ہے امریت سر ہے امریت سر کے اندر پہنچا وہ پیسے اکٹھے کر کے پجہتر لاکھ روپے لے کے اگریزوں کو جا کے ملا اور اگریزوں کو کہا جی دیکھیں وہاں جو انہیں جی سارا پہاڑ ہیں آپ کے کسی کام کے نہیں ہے چلو میری حکومت چل رہی ہے میں یہ جو انہیں جی سکھ میں جی جو انہیں آپ کیا کریں پجہتر ایک کروڑ تو میرے پاس نہیں ہے جو آپ نے جرمانہ لگایا لیکن میرے پاس پجہتر لاکھ ہیں اگر آپ چاہیں تو یہ لینے اور جو ریاست کشمیر ہے یہ مجھے دے دے مجھے بیچ دے مجھے بیچ دے اس طرح سے گلاب سنگھ کیا کرے گا پجہتر لاکھ روپے میں خرید لے گا کسی ریاست کشمیر کو ایک معاہدے کے ذریعے اس معاہدے کا کیا نام ہے پوچھا گیا پیپر میں کل پر سنجھو پیپر ہوا ہے پی ایم ایس کا تو اس کے پیپر میں بھی پوچھا ہوا تھا کہ کون سی ٹریٹری میں گلاب سنگھ نے ریاست کشمیر خرید یہ سوال پوچھا گیا میں ریز کرتا ہوں ٹریٹری آف لاور میں جرمان نہ لگایا گیا ایک کنوں ہ RhodNP کے اس کے بعد امر اتصار ٹریٹری آف امر اتصار ٹریٹری آف امر اتصار یہ بی اٹھارہ سو چالیس کے اندر ہوگی یہ بھی اٹھارہ سو چالیس کے اندر ہوگی ٹریٹری آف امر اتصار اس میں جو اینجی کیا کرے گا جی جو گلاب سنگھ تھا گلاب سنگھ جی خرید لے گا ریاست کشمیر کو کب اٹھارہ سو چالیس کے اندر ٹریٹری آف امریت سار میں کتنے میں پجھتر لاکھ میں پجھتر لاکھ انگریز نے کہا چلو ایک کروڑ نہ سی پجھتر لاکھ تو مل رہے ہمیں انہوں نے یہ جو ریاست تھی یہ بیچ دیکی سے گلاب سنگھ کو کونسی ٹریٹری کا ذریعہ ٹریٹری آف امریت سار کے ذریعہ سو چالیس میں جو ہوئی تھی تو ٹریٹری آف لاور میں جرمانہ لگایا گیا ایک کروڑ روپے کا ٹریٹری آف امریت سار میں گلاب سنگھ نے پجھتر لاکھ روپے پے کیا جرمانہ اور ریاست کشمیر خرید لی اس طرح سے ریاست کشمیر کا پوالی کول ہو گیا وہ گلاب سنگھ ہو گیا اور گلاب سنگھ نے یہاں ڈوگرہ راج شروع کر دے گلاب ڈوگرہ راج ہی چلے گا یہاں کیا چلے گا جی ڈوگرہ راج ہی چلے گا اس کے بعد آگے چل کے ہم دیکھیں گے سیکنڈ اینگلو سکھوار اسے میں ریز کرتا ہوں سیکنڈ اینگلو سکھوار ہوگی جی یوں گا جی ڈھارا سو انچاس کے اندر اٹھارا سو انچاس کے اندر تو یہ وہ جنگ تھی جس میں انگریزوں نے دوبارہ سے عملہ کیا لاور پہ اور سکھوں کی حکومت مکمل طور پر ختم کر دی سکھوں کی حکومت مکمل طور پر ختم کر دی گئی بیٹر حصب کے اندر کو سیکنڈ اینگلو سکھوار کے اندر لاور لاور کا سوال اس طرح پوچھے جگہ سکھوں نے ہندو انگریزوں نے پنجاب پہ کب قبضہ کیا اٹھارا سو انچاس کے اندر کونسی جنگ کے بعد سیکنڈ اینگلو سکھوار کے بعد اس سے پہلے یہاں سکھوں کی حکومتی پنجاب میں تو یہاں لاہور پہ کب قبضہ کیا اٹھارا سو انچاس کے اندر تو یہاں کہ جنگ ہوگی جی دیکھیں جی انگلہ بیٹل آف سبوران بیٹل آف سبوران یہ اٹھارا سو انچاس میں ہوئی تھی یہ وہ جنگ تھی جس میں لاہور کپچر کیا تھا انگریزوں نے کس سے سکھوں سے تو وہ جنگ ہوتی ہے بڑی پیر مانے میں اس میں چھوٹی بیٹل آلہ ہی ہوتی ہے بیٹل ایک چھوٹی جنگ تھی جو کہ لاہور کے پر قبضے کے لئے لڑی کس کے انگلہ ظرے سکھوں کے ساتھ بیٹل آف سبوران میں یہ پوچھا گیا پہ پہ کون سی جنگ میں جو أنا انگریزوں نے لاہور کے پر قبضہ کیا تو بیٹل آف سبوران میں جو اس ساتھ تھی کس کی سیکنڈ اگلو سکھ وار کا اگر یہ آپ شر میں نہ ہو تو سیکنڈ اگلو سکھ وار بھی آپ ٹھیک کر دیں گے اس طرح سے لاہور پہ قبضہ ہو گیا سکھوں سے حکومت چھین لی گئی اوپر والا جو راکہ تھا یہاں پہ وہ گلاب سنگھ بیٹھا رہا کیونکہ تو اس نے خرید لی تھی نا اگر جو کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہو گئے تو اس نے پیسے ادا کر دیئے تھے تو آخری جو کمران تھا سیکھ ڈینسٹی کا پوچھا جائے گا پہ پر میں کون تھا دولیب سنگھ تھا دولیب دولیب سنگھ صاحب جو تھے تھی یہ آخری اکمران تھے سیکھ ڈینسٹی کے آخری اکمران دولیب سنگھ اس طرح سے سیکھ ڈینسٹی اٹھار سو انچاس کے اندر ختم ہو گئی مکمل طور پہ لیکن پنجاب میں تھی جس کا کیپٹل لاہور تھا پہلا کیپٹل جس کا گوجران مالا تھا اور رنجیت سنگھ نے اس کی بنیاد رکھی تھی اٹھار سو انچاس میں یہ ختم ہو گئی اور لاہور جو تھا نا جی اس کا کیپٹل تھا کرنسی ان کی میں نے آپ کو پتہ ہی نہ نقشائی تھی جتنا کمپیٹنٹ آہ رنجیت سنگھ تھا اس کے اولاد اترین میں کمی تھی اسی لیے جو انہا جی ان کی حکومت ختم ہو گئی اب ہم دیکھتے ہیں آگے چلتے ہوئے تھوڑا سا کشمیر کے واقعے کو کشمیر کا جو انہا انسی ڈینٹ کے بارے میں نے آپ کو بتا جب بھی ہم ریاست کشمیر کی بات کریں اس میں چار علاقے ہوں گے گرگت ملتستان وادی کشمیر لدہ خورج جمع اس میں ذرا ہم ڈسکس کریں گے یہ وقت جب آگے چلا تو کشمیر کے ایشو کس طرح سے جو انہا جی آگے چلا اسے میں ریز کرتا ہوں اب گلاب سنگھ نے جو انہا کیا کر رہی ہے جی کہ پاس سے ریاست کشمیر وقت آگے چلا تو ڈوگرا راج جو تھا یہ مسلمانوں کے خلاف تھا صور سے وہ سکھ تھے تو سکھوں کا آپ کو بتا ہے کہ ہندوان کی طرف جھکاؤ زیادہ تھا تو یہاں پہ جو انہا جی جب مسلمانوں کے پر ظلو ہو تھا تو اٹھار سو انیس سو اکتیس کے اندر مسلمانوں نے بغاوت کی ڈوگرا ڈینسٹی کے خلاف ڈوگرا کی حکومت کے خلاف لیکن اسے کچل دیا گیا اسے بغاوت کو کچل دیا گیا وقت جب آگے چلا جب پاٹیشن ہو لگی ہے انڈیا یہ پاکستان ہے جب تقسیم ہونے لگی اس وقت اندوستان جو جو ٹوٹل ریاستیں تھی وہ پانچ سو باسٹ تھی پانچ سو باسٹ ریاستیں تھی جنہیں آزادی کا اختیار دیا گیا جس کے ساتھ چائے مل سکتی ہیں ان پانچ سو باسٹ ریاستوں کے اندر جو سب سے بڑی ریاست تھی وہ ریاست کشمیر تھی سوال بھی پوچھا گیا ہے اندوستان کی پاٹیشن کے وقت سب سے بڑی ریاست ریاست کشمیر تھی جس میں سارے علاقے آ جائیں گے جیسے کشمیر کی جب بات کریں گے اس میں سارے علاقے آ جائیں گے یہ سب سے بڑی ریاست تھی پارٹیشن کے ٹائم تو اس کا جو خبران تھا اس وقت پارٹیشن کے ٹائم وہ تھا جی ہاری سنگھ کون تھا جی ہاری سنگھ صاحب تھے جی تو ہاری سنگھ جو تھا اسے بھی جو انا موقع دیا گیا کہ وہ جس کے چاہے ساتھ چاہے علاق کر رہے پاکستان کے ساتھ جانا چاہے تو پاکستان کے ساتھ چلا جائے انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ چلا جائے گلگت پاکستان کے مسلمانوں کے بعد ہی زیادہ تھی اس وقت بھی آج بھی کشمیر کے اندر بھی مسلمانوں کے بعد ہی زیادہ تھی اس وقت بھی آج بھی لیکن جمعوں کے اندر اور لڈاک کے اندر اس میں ہندووں کی اور جو بودبات ہیں ان کی عبادی زیادہ ہیں تو اسے سارا کے سارے کیا کرائے گی ریاست کشمیر کرائیں گی اوورال اگر دیکھا جائے تو اوورال پوری ریاست کشمیر کی بات کریں تو تب بھی جو ہے نا مسلمانوں کی عبادی زیادہ بنتی ہے کیونکہ عبادی زیادہ جانب عبادی کشمیر کی ہے اچھا ہاری اسی میں جو تھا انتظار میں تھا کہ جو بھی ملک مجھے زیادہ آفر کرائے گا میں اس کے ساتھ چلا جاؤں گا لیکن جناح صاحب نے آفر نہیں کروائی کیونکہ ہمارے پاس ایک تو پیسے نہیں تھے اس وقت جب پارٹیشن ہوئی کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک ریاست کو آفر کروائی جاتی تو باقی ریاستوں نے بھی پھر بڑے بڑے موں کھولنے تھے کہ ہمیں بھی پیسے دیتا ہمیں لاک کریں گی اسی طرح انڈیا نے بھی اسی آفر نہیں کروائی تو اس نے یہ فیصلہ کیا ہاری سنگھ نے کہ میں آزاد رہوں گا ہاری سنگھ نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی ریاست کو ایک آزاد ریاست رکھوں گا میں کسی ملک کے ساتھ شامل نہیں ہونے جا رہا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں میں نے آپ کشمیر کی آبادی جو تھی وہ مسلمان تھی زیادہ اور جی بی کی بھی جبکہ جو ہاری سنگھ تھا وہ سکھ تھا تو سکھوں نے پارٹیشن کے ٹائم انڈیا کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تھا اسی لیے پنجاب تقسیم ہوا تھا نا ہمارے سروربا کی علاقے سکھوں نے کہا دا جہاں ہم انڈیا کے ساتھ رہیں گے تو خطرہ یہ تھا مسلمانوں کو یہ جو ہاری سنگھ ہے یہ کہیں انڈیا کے ساتھ علاق نہ کر دیں کیونکہ اس نے پہلے بھی مسلمانوں پر ظلم کی ہوئے تھے مسلمانوں اس کے خلاف تھے تو یہاں سے جی بی کے مسلمانوں نے اور جو کشمیر کے مسلمان تھے انہوں نے پلان یہ کیا کہ ہم کیا کریں گے کشمیر کے اوپر کبھوں جو کیا ریڈ پورٹر ہے جو کیپیٹل ہے اس پر قبضہ کر لیں گے ہری سنگھ کو گرافتار کر لیں گے اس کے بعد ہم علاق کر دیں گے کس کے ساتھ پاکستان کے ساتھ پلان یہ تھا تو اسی یہ کیا ہوئی یہاں سے بغواد شروع ہری سنگھ کے خلاف ہری سنگھ موقع دیکھ کے بھاگ گیا کہاں پہ انڈیا ہری سنگھ یہاں سے بھاگ گیا انڈیا ڈلی سرکار کے پاس ڈلی میں آپ کو پتہ ہے نیرو بیٹھا ہوا تھا تو نیرو کو اس نے کہا جی مجھے بچاؤ پاکستان جو رہے میرے پر میری حکومت پر قبضہ کر رہا ہے پاکستان کے پر الزام لگا تو ڈلی سرکار میں جو نیرو تھا اس نے کہا جی ہم آپ کی کیوں مدد کریں ہم آپ کی اس وقت مدد کریں گے جب آپ ہمارے ساتھ علاق کریں گے جب آپ ہمارے ساتھ علاق کریں گے ریاست کشمیر کا انڈوستان کے ساتھ علاق کر دیں ہم کانونی طور پر آپ بھی فوج بھیج جائیں گے یہاں سے آپ کے پاس آپ کی مدد کے لئے تو ہری سنگھ مرتا کیا نہ کرتا اس نے کہا کہ لے آؤ ڈاکومنٹ علاق کے میں سائن کرتا ہوں تو ساری سنگھ نے کیا کیا پوری اس ریاست کشمیر کا علاق کر دیا انڈیا کے ساتھ کونسی ڈیٹ کو ڈیٹ یاد رکھیے گا ڈیٹ دی چھویس اکتوبر چھویس اکتوبر نائنٹین فورٹی سیون کی یہ بات ہے چھویس اکتوبر کو اس نے علاق کیا اور ستائیس اکتوبر کو انڈیا نے اپنی آرمی بھیج دی کس کے اندر کشمیر کے اندر انڈیا نے اپنی آرمی آپریشن شروع کی اور کشمیر کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیا اس سارا علاقہ اس نے قبضہ کر لیا انڈیا نے اچھا ستائیس اکتوبر کو آج بھی جو ہے نا کشمیری مناتے ہیں بلیک ڈے کے نام سے یاد رکھئے گا پوچھا جائے گا پیپر میں کشمیری بلیک ڈے کونسی دن کو مناتے ہیں ستائیس اکتوبر کو مناتے کیونکہ ستہ چھویس اکتوبر کو تلاق کیا تھا ستائیس اکتوبر کو انڈیا نے اپنے آرمی بسا دیدی کشمیر کے اندر اس لئے کشمیری آج بھی بلیک ڈے مناتے ہیں کب ستائیس اکتوبر کو ایک پانچ فروری بھی منایا جاتا ہے پانچ فروری یہ کشمیر صالی ڈیٹری ڈے ہے یہ کشمیر صالی ڈیٹری ڈے ہے یہ پچھا پانچ فروری کا یہ دونوں کے بارے میں فرق آپ کو بتا ہونا چاہیے یک جائتی ہے کشمیر جو میں یک جاتی ہے کشمیر پانچ فروری جبکہ بلیک ڈے جو مناتے ہیں کشمیری وہ ستائیس اکتوبر کو مناتی ہیں اس طرح سے انڈیا کی آرمی نے سارا قبضہ کر لیا پاکستان میں جناس صاحب نے واکستان کی آرمی کو حکم دیا کہ وہ بھی جائے انڈیا نے اپنی آرمی گسا دیا آپ بھی جائے ادھر جا کے جو کشمیر کو بچائیں ہماری جو آرمی تھی اسے جو ہیڈ کر رہے تھے اس وقت جنرل گریسی تھے اور اس کے علاوہ فریک میں سر لی تو انہوں نے اپنی آرمی بھیجنے سے انکار کر دیا انہوں نے کیونکہ اس وقت جو آرمی کا جو کمبائن جو ہیڈ کر رہا تھا وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کر رہا تھا تو اس نے کہا جی میں اسے جواب دے ہوں میں آپ کو جواب دے ہی نہیں ہوں اس طرح سے ہماری آرمی نہیں گئی انڈیا کی آرمی نے سارے اس پر کشمیر پہ قبضہ کر لیا پھر جناہ صاحب نے کیا کیا جہاد کا اعلان کیا تو جناہ صاحب نے کہا کہ وہ کشمیریوں کی علب کے لیے کیا جی میں اعلان کرتا ہوں کہ جہاد فرض ہو گیا آپ جائیں اس کے علب کے لیے تو پھر یہاں سے کے پی کے سے مجاہدین جی بی سے یہ سارے مجاہدین گئے اور جا کے انہوں نے کیا کیا انڈیا آرمی کو ریزسٹ کرنا شروع کیا اور کافی سارا ایریا جو تھا وادی کشمیر کا وہ آزاد کروا لیا کس سے انڈیا آرمی سے یہ غ mundoر موضوع نہیں موضوعсон تھا یہ پاکستانی کشمیر ہے آج کا اور یہ انڈیا کشمیر ہے انڈیا کے پاس ہیں اور یہ پاکستان کے پاس ہیں یہ جو کشمیر ہے جیسے وہ آج کل آزاد کشمیر کہتے ہیں گی ہم نے آزاد کروا لی ہے ہمارے مجاہدین میں تو اس طرح سے جو اینا ہی جب دیکھیں ہمارے جو مجاہدین تھے وہ بڑھتے جا رہے تھے اگے کی طرف جو ایریا تھا اس پہ جو انہیں قبضہ کرتے جا رہے تھے تو انڈیا نے جب دیکھا کہ اب یہ جو انہیں ہمارے آت سے جا رہا ہے کشمی تو انڈیا فوراں دیکھے گیا یو این او کے اندر فوراں یو این او کے اندر یو این او کے اندر لے گئے گیا مسئلہ کشمیر کو کب وہ یکم جنوری انیس سو اٹالیس کو یہ ڈیٹ یاد رکھی گیا ڈیٹ یاد پوچھو جائے گیا آپ سے کہ انڈیا کون لے گئے گیا انڈیا لے گئے گیا اس اسیو کو کہاں پہ یو این او کے اندر کب یکم جنوری انیس سو اٹالیس کو اور موقف یہ اختیار کیا وہاں پہ جا کے کہ دیکھیں یہ جی ہمارے ساتھ علاقہ ہے وادیہ کشمیر کا ساری کا ریاست کشمیر کا اور پاکستان جو ہے وہ غصے پہ پاکستان نے ہمارے علاقے پہ عملہ کر دیا ہے تو جو یو این او تھی اس نے کیا کیا جنگ بندی کے لیے کہا پاکستانوں کے وہ جنگ بندی کرے سیز فائر کرے لیکن جناہ صاحب نے سیز فائر کرنے سے انکار کر دے جناہ صاحب نے کہا نہیں یہ ہمارا علاقہ ہے ایڈیا نے اس پہ آرمی چلائی ہے تو ہم یہ واپس لے کے رہیں گے لیکن یہ جناہ صاحب کی وفات کے بعد پھر بعد میں جب لیا قطری خان صاحب تھے انیس سو انچاس کے اندر تو بار سے پریشر بہت زیادہ تھا یو این او کی طرف سے امریکہ کی طرف سے تو ہم نے پھر جو تھا کیا کی جنگ بندی کر دی سیز فائر لائن کب بنی انیس سو انچاس کے اندر انیس سو انچاس کے اندر ہم نے کیا کیا سیز فائر کیا یہاں پہ ایک لائن بنی جسے نام دیا گیا سیز فائر لائن انیس سو انچاس کے اندر یہ لیا قطری خان صاحب نے اسے ایکسپٹ کیا تھا جناہ صاحب نے نہیں کیا تھا سیز فائر لائن کو پھر انیس سو بہتر کے اندر شملا ایگریمنٹ میں جب بھٹو صاحب گئے شملا ایگریمنٹ ہوا تھا بھٹو اور اندرہ گانتی کے درمیان میں تو یہ جو اس کا سیز فائر لائن کا نام چینج کر کے ایل او سی رکھ دیا گیا کیا رکھ دیا گیا جی انیس سو بہتر کے اندرہ شملا اگریمنٹ میں ایل او سی سے یہ ہے یہ جو سیز فائر سے لائن سے کیا ہو گیا یہ ایل او سی ہو گیا ایل او سی لائن آف کنٹرول لائن آف کنٹرول پاکستانی کشمی ایل اینڈیان کشمی ایل او سی کی آپ کو پتہ لائنس بھی کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے سات سو چالیس کلومیٹر تھی پہلے آج اگر آٹسو اکسٹھ کلومیٹر ہو گئی ہے جو نیا ڈیٹا اپلوڈ کیا گیا ہے اس کے مطابق آٹسو اکسٹھ کلومیٹر ہو گئی ہے لائنس اس طرح سے یہ واقعہ کشمیر کا چلا ابھی پچھلے دن آپ نے سنا ہوگا کشمیر کا جو سٹیٹس تھا سپیشل سٹیٹس انڈیا کے کانسٹیٹوشن میں وہ انڈیا نے ختم کر دیا پانچ اگسٹ کو کب پانچ اگسٹ دوہزار انیس کو ان کے آرٹیکل میں ایک تھا جی تین سو ستر اور دوسرا تھا پہتیس اے تین سو ستر اور پہتیس اے جو تھا وہ کشمیر کے لیتیڈ تھے انڈیا کے کانسٹیٹوشن میں دو آرٹیکل وہ کس لیے تھے ایک تو یہ تھے کہ جو انڈیا ہے جو کشمیر ہے اس کا اپنا ایک فلایگ ہو گا اپنا ایک جنڈا ہو گا دوسرا یہ ہے کہ باہر کے جو لوگ ہیں انڈیا سے وہ جاہے کشمیر میں زمینیں نہیں خرید سکتے کشمیر میں زمین نہیں خرید سکتے اب انڈیا نے اس آرٹیکل ختم کر کے کیا کر رہا ہے انڈیا یہاں سے جو اپنے ہندو ہندو ہیں انہیں جو انہیں شفٹ کر رہا ہے کشمیر کے اندر اور وہاں پہ وہ زمینیں خریدتے جارہے ہیں انہیں کشمیر کی شہریت دی جارہی ہے اور کل کو جب کبھی ریفرینڈم ہوگا تو وہ اس چیز میں کامیاب ہو جائیں گے وہ یہ جو انہیں دنیا کو بتا دیں گے دیکھیں کہ ہماری عبادی زیادہ ہے کشمیر کے اندر اسی لیے یہ ہمارا حصہ ہے یہ سارا کچھ اسی لیے کر رہے ہیں مدی سرکار تاکہ اس کی جو ڈیموگرافی ہے وہ چینج کی جائے کشمیر کی اگر کبھی پہلی بات تو انڈیا ہونے نہیں دے گا اگر اس نے ہونے دیا تو وہ اس وقت ہونے دے گا جب وہ اس کی جو ڈیموگرافی ہے مکمل دور پر چینج کر لیں گے اسی کے پر وہ کام کر رہے ہیں تو اس طرح سے کشمیر کا ایشو بھی کمپلیٹ ہوا اور ساتھ میں آپ کی ایسی خمپائر بھی کمپلیٹ ہوا تو اسے لیکچر کو میں ہی روکتا ہوں آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ